بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہور بالو تمہاری جرت کو سلام لاہور تیری عظمت کو سلام لاہور تیری بہادری کو سلام لاہور تُو نے عمران خان جیسا مرد مجاہد پیدا کیا تجھے سلام آج میں فیصل دو منٹ زیادہ بولنے جا رہا ہوں اور شاید پھر میں جلسوں کے بعد اپنی علیدہ پالیسی بناوں میں لوگوں روزہ رسول پہ میں نے ماؤں کو عمران خان کے لیے روتے ہوئے دیکھا ہے میں نے خانہ کعبہ میں لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا عمران خان کے لیے جب لوگ مجھے کہتے تھے کہ سامراج تیرہ پارٹییں کٹھی کر رہا ہے میں کہہ رہا تھا سامراج کا باپ تیرہ پارٹییں عمران خان کے ساتھ کٹھی نہیں کر سکتا جب لوگ مجھے کہتے تھے پی ٹی ای کو اقتدار سے الگ گئی آ جا رہا ہے آج کوئی نعرہ نہیں لگے گا ڈیزل کا بیٹا وزیر معاصلات لگ گیا ہے جس نے کبھی مسجد کا غسل خانہ نہیں بنایا اس کو شعباز شریف پالشیہ نے وزیر معاصلات بنا دیا ہے آج میں چار منٹ زیادہ بولوں گا پھر میں فیصلہ باد ملتان جاؤں یا نہ جاؤں لاہور میرا فیورٹ شہر ہے میرے مرشد کا شہر ہے شورش کا شہر ہے عطاولہ شاہ بخاری کا شہر ہے اور ختم نبوت کا قلعہ لاہور اس لیے میں دو منٹ زیادہ بلوں گا اور وہ وہاں گیا ہے بلو رانی لندن میں آجی با آصف زرداری کو صدر بنانے کے لیے لوگوں دو منٹ کی خاموشی یہ وہ آصف زرداری ہے جس نے اپنی بیوی کو قتل کر کے ایک جیلی دستاویزات کے ذریعے اس ملک کی سجاست پر قبضہ کیا میں وزیر تھا لوگوں میں بڑی پرانی مڈی ہو گیا ہوں اب میں سوار علی دن عمران خان سے ریٹائر ہونا چاہتا تھا نال علی کے بعد لیکن کیونکہ عمران خان کی لڑائی جاری ہے خون کے آخری کترے تک عمران خان کے ساتھ گھڑا ہوں اور پھر اس نے مرتضی بھٹو کو مروایا اس یاسف زرداری نے بے نظیر کا کوئی ٹیلی فون نہیں نکلا پھر اس نے شاہ نواز کو زہر دلوایا پھر اس نے نقیم مسعود کو قتل کروایا اس ایس پی کراچی کے ذریعے نقیم مسعود کو قتل کر آیا اب لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطر ہے ساری دنیا سن لیں اگر عمران خان کا بال بیکا ہوا تو پاکستان میں خانہ جنگی ہو جائے گی کوئی محبوس میں رہے گا میں اٹھائر جائے آ رہا آج نہیں آج میں آخری تقریب کرنے لگا ہوں کہتا تو ابھی اٹھائر ہو جاتا ہوں دو منٹ دے میں میرے بھائیوں عمران خان کا کیا جرم ہے عمران خان کا ایک ہی جرم ہے کہ ان چوروں ڈاکووں لٹیروں بدماشوں اور یہ یہ جیب تراش تیرا پارٹیاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آخری کیونکہ عمران خان کی لوگ تقریر سننا چاہتے ہیں اپنے جلسے اب میں خود کریا کروں گا ان منعرفوں کے خلاف میرا وعدہ ہے آپ سے میں کراچی سے چلوں گا عمران خان کی امیت میں تور خم تک اکیلا نکلوں گا عمران خان کے لیے انشاءاللہ اور میرے بھائیوں یہ عمران خان کے خلاف جو انٹرنیشنل ایجنڈا بنایا ہے کیونکہ دنیا میں عمران خان کو لوگ پوجھ رہے تھے امریکہ میں عمران خان کے لیے مظہرہ ہوا فرانس میں ہوا جرمنی میں ہوا بلجیم میں ہوا یوکے میں ہوا اور سنو لہور والو میں نے عمران خان صاحب سے آتے ہوئے عرض کی ہے خان صاحب آپ نے کل زبردست بیان دیا ہے کہ عمران آخری بات کہنی ہے ڈیزل باد میں نعرے لگا لینا عمران خان نے کل زبردست بات کی ہے کہ عمران خان کی ضرورت نہیں ہے لیکن پاکستان کی فوج کی ضرورت ہے پاکستان کی خطے کی عظیم فوج ہے یہ شہدہ کی فوج ہے لیکن مجھے بتایا جائے کہ یہ مقصود چپڑاسی سے بارہ بارہ عرب روپیہ شعباز پالش والا شعباز بارہ بارہ روپیہ مقصود پڑاسی سے لے گا اس کو کوئی کس طرح عزت دے گا کوئی اس کو عزت دے گا کوئی اس کو عزت دے گا اور ستائیس اور اٹھائیس تاریخ کو حرم میں بھی جا کے دیکھ لے لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں میرے بھائیوں میں آپ سے زبان دیتا ہوں میں عمران خان کا ساتھی ہوں میں جس ہلکے سے تلق رکھتا ہوں وہ سارا ہلکہ اور سیاست کر رہا ہے میں بائیس کروڑ لوگوں کی سیاست کر رہا ہوں چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں نعرے تکبیر عمران خان ختم نبوت اہل اللہار